افغانستان کے اس حصے میں مکمل سنناٹا نہ شادیانے نہ قہقہ ہے پچھلے سال ایک دھماکے نے چونسٹھ افراد کی جان لے کر اس وادی کو غم میں ڈوبو دیا تھا یہ اب بیواؤں کی وادی کہلاتی ہے یہ پورا قبرستان ایک دن میں بھر گیا تھا بیوت اور پکئی تب سے روزانہ یہاں اپنے مرہوم شوہر کی قبر پر آتی ہیں وہ جمعہ کی نماز پڑھنے گئے تھے اور حملے کی ضد میں آ گئے جن لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا وہ اب اسے ماننے کو تیار نہیں میری سب بچے نفسیاتی مریض بن گئے ہیں ایک سال بیٹھ گیا ہے مگر ہم ہر روز اس غم سے گزرتے ہیں آج جمعہ ہے اور میں یہاں آئی ہوں مجھے جمعہ کا وہ دن اب بھی اچھی طرح یاد ہے جو آج کے دن کی طرح غمناک تھا یہ دکھ ہمارے دلوں سے جانے کا نام نہیں لیتا اس قبرستان میں چونتیس بیواؤں کے شوہر دفن ہیں ایک طرف بھائی کی قبر ہے تو دوسری طرف بیٹے یا والد کی یہ خودکش حملہ جمعہ کی نماز کے دوران اس مسجد میں کیا گیا تھا اس میں بچ جانے والے آج پھر یہاں نماز کے لیے جمعہ ہیں مگر مسلح محافظوں کی موجود کی میں حملے کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی ہے ملکہ یہ صوبہ دولت اسلامیہ کا مضبوط گھر تھا حملے کے بعد حکومت نے بہت سے وعدے کیے تھے ایسے وعدے جو اس نے پورے نہیں کیے اس گاؤں کے لوگ بیوائیں یتیم اور جوان اب تک صدمے اور غم سے نڈھال ہیں یہ کسی جنازے کی تیاری نہیں ہو رہی بلکہ دو بھائیوں کی شادی کی تقریب ہے عام حالات میں ایسے موقعوں پر نغمہ اور رنگ رکس و سرود اور قہقہ گونچتے ہیں مگر آج دل بوجھل اور آنکھیں نمناک ہیں طلحہ کا بھائی اس حملے میں ہلاک ہو گیا تھا اور حضب دستور وہ اپنے بھائی کی بیوہ سے نکاح کر رہا ہے تاکہ اس نوجوان لڑکی کا سہارا بن سکے سب بدل گئے ہیں کوئی کسی سے نہیں ملتا سب الگ تھلگ رہتے ہیں سب کے دل مرجھائے ہوئے اور غم زدہ ہیں اگر میرا بھائی زندہ ہوتا تو آج اس کی شادی ہو رہی ہوتی اب میری شادی ہو رہی ہے مگر ہمیں کوئی خوشی نہیں ہے میں بہت دکھی ہوں مگر ہمیں کوئی خوشی نہیں ہے